السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں سید عابد ٹی وی آج آپ کے لیے ٹو پوائنٹ فائیو مرلے کا بہت ہی زبردست اور شاندار گھر لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا تقریباً کوئی اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ فوٹس کا فرنٹ ہے اور باقی اس کی ڈیپتھ ہے بہت ہی شاندار اور زبردست قسم کا یہ گھر بنا ہوا ہے ویڈیو کو دیکھئے جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکیں اس کا بیسک جو یہ ہے کہ یہاں پر بجلی پانی گیس یہاں پر موجود ہے گیس کا جو ہے وہ میٹر لگنے والا ہے وہ مالک لگوا کر دیں گے موقع پر موجود ہے الحافز ٹاؤن کا ایریا ہے مین مرغزار روڈ کے بلکل ساتھ واقعہ ہے میں ابھی آپ کو گھر اندر سے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا گھر کا فرنٹ الیویشن دیکھیں بڑا ہی پیارا اور خوبصورت جو ہے وہ فرنٹ الیویشن اس کا ریزائن ہوا ہے بڑا زبردست اور اعلی قسم کا یہ گھر تیار ہوا ہے مالک کا ذاتی یہ بنا ہوا گھر ہے یہ بھی آپ اس کی لیفٹ سائیڈ کی لوکیشن آپ چیک کریں تو بہت ہی پیاری اور شاندار قسم کی اس کی لوکیشن ہے اور ابھی میں آپ کو جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کی لوکیشن دیکھاؤں یہ آپ اس کی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کی لوکیشن دیکھیں ابھی جو ہے وہ میں گھر کے اندر جا رہا ہوں یہ آپ اس کا گھراج چیک کریں وڈ سٹائل کی جو ہے وہ ٹائل لگی بھی ہے گھراج کے اندر اس کا رستہ جو ہے وہ سیپلٹ ہے اوپر بلا پورشن آپ چاہیں تو رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ پارٹیشن اس طریقے سے کی گئی ہے یہ ابھی آپ فال سیلنگ اس کی چیک کریں بڑی بیاری اور خوبصورت سی فال سیلنگ ہوئی ہوئی ہے ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈی وی کا پوائنٹ دیا گیا ہے اور ابھی میں آپ کو جو ہے وہ کچن کے جو ہے وہ نشیز چیک کرواتا ہوں یہ نشیز ہیں جو کہ کچن کے لیے بنائی گئی ہیں یہاں پر کام بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے اور بلکل تھوڑا سا کام اس کا رہ گیا ہوئے اور کوئی ایک دو دن کا کام ہے باقی یہ گھر کپلیٹ ہو چکا ہے یہ ابھی آپ میں لاؤنج کے اندر آگیا یہ آپ لاؤنج میں سپیس دیکھیں لسی ڈی کے لیے اور میں آپ کو پہلے جو ہے وہ کچن وزٹ کرواتا ہوں یہ آپ کچن اس کا چیک کریں بہت ہی زبردست اور عالی قسم کا جو ہے وہ اس کا کچن تیار ہوا ہوا ہے اور ابھی جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو باہر سے اس کی نشیز جو ہے وہ دکھائی تھی تو ابھی آپ جو ہے وہ اندر سے اس کے نشیز چیک کر لیں یہ بھی ونٹیلیشن میں ایک دوست کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے ابھی میں آپ کو جو ہے وہ بیڈروم کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ ابھی ہم بیڈروم کے اندر جا رہے ہیں یہ ابھی ہم بیڈروم کے اندر آگئے ہیں یہ ابھی ہم بیڈروم کے اندر آگئے ہیں بیڈروم میں آپ یہ چیک کریں جی وارڈروپ آپ چیک کریں بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ وارڈ روپ تیار ہوئی ہوئی ہے فال سیلنگ بڑی ڈیسنٹ اور خوبصور سی فال سیلنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ واشنگ ایریا دیا گیا ہے یہاں پر اور ابھی میں آپ کو اس کا ٹیچ واشروم جہاں پر سمان وغیرہ جو ہے وہ بھی انسٹال ہونے والا ہے ٹائلز آپ چیک کریں بڑی زبردست ٹائل لگی ہوئی ہے ابھی کام جو ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جاری ہے آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ دو سے تین دن کا کام ہے ابھی جو ہے میں آپ کو اوپر والے پورشن میں لے کے چلتا ہوں یہ ابھی جو ہے وہ میں لاؤنج میں آگیا اوپر والے میں تو والے لاؤنج میں آپ چیک کریں کہ پہلے تو یہ آپ کو بڑا بیڈروم جو ہے وہ بھی زبرد کرواتے ہیں جس طرح سے نیچے بنا ہوئی ہے بیڈروم وہ پہلے دیکھ لیں لیکن اس سے پہلے آپ لاؤنج کی فال سیلنگ چیک کریں اب بیڈروم کے اندر چلتے ہیں صفائیاں بغیرہ جو ہے اوپی بھونے والی ہیں بڑی زبردست ٹائل لگی ہوئی ہے لائٹ کلر میں وال پیپر آپ چیک کریں بڑا ڈیسنٹ اور خوبصورت سا وال پیپر ہے فال سیلنگ والڈروپ آپ چیک کریں تھری ڈور جو ہے وہ والڈروپ بنائی گئی ہیں بڑی پیاری اور خوبصورت سی والڈروپ تیار ہوئی بھی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیچ واشروم ہے ونڈیلیشن کے لئے ونڈو جھک کریں آپ اٹیچ واشروم یہ دیکھیں یہ بھی بڑا زبردست جو ہے وہ واشروم تیار ہوا ہوا ہے ابھی اس کا جو ہے وہ بیڈروم نمبر تھری آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ چیک کریں بیڈروم نمبر تھری میں آگئے ہیں اس میں جو ہے یہ چیک کریں جی ٹو ڈور والڈروپ بڑی زبردست قسم کی والڈروپ تیار ہوئی بھی ہے پال سیلنگ آپ چیک کریں اور ایک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑا زبردست سا والپیپر لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ونڈیلیشن کے لئے ونڈو دیکھیں آپ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج واشروم اس میں جو ہے وہ کموڈ لگے گا دو واشروم وزی کے ساتھ ہے اور ایک میں جو ہے وہ کموڈ لگے گا بہت ہی شاندار اور خوبصورت گھر بناوای ہے ابھی آپ کو اس کا جو ہے وہ کچن ہے وہ بھی زٹ کرواتے ہیں یہ ابھی ہم کچن کے اندر آگئے جی کچن میں بہت زبردست لکڑی کا کام ہوا گیا اوپر بھی یہ ونڈیلیشن کے لئے جو ہے وہ ونڈو سامنے لگائی گئی اور ابھی ہم آپ کو چھت کے اوپر لے کر چلتے ہیں بڑی زبردست ممٹی کی سپیس ہے سیڑھیاں اپروکسیمیٹی کو ساڑھے تین چار فٹ کی سیڑھی ہے یہ چیک کریں یہ بھی ہم اوپر آگئے اور یہ چیک کریں ممٹی کی سپیس بڑی زبردست ممٹی تیار ہوئی بھی اور بھی ہم چھت کے اوپر آگئے جی یہ چھت ہے جی اس کی اوپر پانی والی ٹھنکی بہت ساری دعاوں کے ساتھ سید عبد کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ